موسیقی سائزن کی سبجی بنانے کے لئے سائزن دو کٹی ہوئی پیاج لہسن ادرک تین میڈیم سائز ٹاماتر ہم اس کی پیوری بنائیں گے پینٹس مطلب مونگ فلی اور آلو آپ چاہے تو دو بھی لے سکتے ہیں اب ہم آلو کو چھیل کر کٹ کر لیں گے آپ آلو کو اپنے ایک آرڈنگ کٹ کر سکتے ہیں اب ہم سائزن کو چھیل کر میڈیم سائز میں کٹ کریں گے سائزن کی سائز نہ زیادہ چھوٹے ہونے چاہیے اور نہ ہی بڑھے سبجی ہماری کٹ چکی ہے اب ہم کڑاہی کو گرم ہونے کے لئے گیس پر رکھ دیں گے اب ہم کڑاہی میں دو بڑے چمس تیل ڈالیں گے اور اس میں ہم آلو فرائے کریں گے میں نے یہاں پر مسترڈ آئل یوز کیا ہے آپ چاہے تو ریفائنڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں آلو کو ہمیں ہلکا براؤن ہونے تک بھوننا ہے ہم اس میں ٹیسٹ کے لئے تھوڑا سا نمک یوز کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر چلاتے رہیں گے آلو ہماری فرائے ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے بچے ہوئے تیل میں ہی ہم پیاج لہسن ادرک کو فرائے کر کے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک مکسر پوٹ میں نکال لیں گے میں نے اس میں تین ہری مرچیاں ایڈ کی ہیں آپ دیکھا اپنے انسار کریں یہاں پر میں دو ٹیبل سپون آئل یوز کر رہے ہوں اور اس میں ایک چھٹکی ہینگ ڈالیں گے اب ہم اس میں اپنے فرائے کیے گئے مصالوں کا پیسٹ یوز کریں گے ہمیں مصالوں کو میڈیم فلیم پر ہی بھوننا ہے مصالے مصالے کو ہم لگ بھگ ایک منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے یہاں پر میں ٹیماتر کی پیوری بنا لی تھی اب ہم اسے اس میں ایڈ کریں گے مصالوں کو میڈیم آنچ پر ہم ایک سے دو منٹ تک بھونتے رہیں گے اب ہم اس میں مصالے ایڈ کریں گے ڈیڑھ چمچ ڈھنیا پاوڈر آدھا چمچ حالدی پاوڈر آدھا چمچ لال میچ پاوڈر آدھا چمچ گرم مصالہ اب ہم اسے 1 سے 2 منٹ تک پکائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہم اس میں سیجن ایڈ کریں گے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم اس میں اپنی فرائی کی ہوئی آلو بھی ڈال دیں گے یہاں پر میں نے مونگ فلی کا پاورڈر بنا لیا تھا اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون مونگ فلی کا پاورڈر یوز کریں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے دھیان رہے فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے سبجی کو ہمیں ایک منٹ تک بھوننا ہے سبجی ہماری بھون چکی ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ہمیں دو سے ڈھائی کپ پانی ہی یوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سبجی ابھی سے ہی اچھی دکھ رہی ہے اب میں اس میں بچا ہوا اور پانی ایڈ کروں گی اب میں اس میں ایک چملچ نمک یوز کر رہی ہوں آپ نمک اپنے اکارڈنگ یوز کریں اب میں سبجی کو کوکر میں ڈال کر ایک سیٹی لگنے کیلئے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو کڑاہی میں بھی پکا سکتے ہیں کڑاہی میں آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگ سکتے ہیں بٹ کوکر میں تھوڑا ایزی پروسس ہو جاتا ہے یاد رہے ہمیں ایک ہی سیٹی لگانے ہیں سبجی ہماری پک چکی ہے اور یہ کافی اچھی دکھ رہی ہے اب ہم سبجی کو ایک باول میں نکال لیں گے اب ہم اس میں باری کٹے ہوئے ہری دھنیے کے پتے ڈالیں گے اس سے ہماری سبجی اور بھی صندر دکھے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سبجی بہت ہی ٹیسٹی اور صندر دکھ رہی ہے آپ اسے اپنے گھر پر ایک بار جرور ٹرائے کریں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کمٹ اور سبسکرائب کریں تینک یو